اب اس سوال پر آتے ہیں کہ امیش پال ہتیاکان میں فرار چل رہی عتیق احمد کی پتنی شائستہ پروین اس سمعے کہاں چھپی ہوئی ہے اور یو پی پی کی جو پولیس ہے وہ ابھی تک شائستہ پروین تک پہنچ کیوں نہیں پائی تو شائستہ پروین آپ جانتے ہیں جیسا کہ وہ عتیق احمد کی پتنی ہے شائستہ پروین کی عمر ہے پچاس سال اور وہ بھی عتیق احمد کی طرح کئی اپرادوں میں شامل رہی ہے اور ابھی اس کے خلاف کل ملا کر چار اپرادک معاملے درج ہیں شائستہ پروین سماجوادی پارٹی سے لے کر اصد الدین اویسی کی پارٹی اور پھر بی ایس پی میں بھی رہ چکی ہے اور اس پر امیش پال کی ہتیاکی سازش رچنے کا بھی آروپ ہے اور اس سمیں وہ فرار ہے یو پی کی پولیس پورے راج میں اسے تلاش رہی ہے اسے ڈھونڈ رہی ہے لیکن شائستہ پروین ابھی تک پولیس کے ہاتھ نہیں لگی شائستہ پروین کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس نے بھی کئی لوگوں پر بہت اتیاچار کی ہے اور اس نے اویسی کی پارٹی میں شامل ہونے پر اس سمیں کیا کہا تھا یہ دو ہزار اکیس کی بات ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہی ہم نے آپ کو شائستہ پروین کی وہ تصویر دکھائی تھی اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اویسی اور شائستہ پروین کے بیچ کیا سمبند تھے تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی تھی جب شائستہ پروین نے اصد الدین اویسی کی پارٹی کو جوائن کیا تھا اور آج اس دن انہوں نے کیا کہا تھا دو ہزار اکیس میں آج آپ سب کے لیے سننا بہت ضروری ہے اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ اتیق احمد کی پتنی شائستہ کی تلاش اب گنگا کے ترائی علاقے میں چل رہی ہے جہاں ڈرون کا استعمال کیا جا رہا ہے اور کوشامبی زلے کے گاؤں پیلہانہ میں اس سمیں آج دن بھر سرچ آپریشن چلتا رہا اور یو پی پولیس اب شائستہ کو ڈھونڈنے کے لیے ڈرون کا استعمال کر رہی ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں موسیقا شائستہ کی تلاش کیسے چل رہی ہے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا اب آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں جب شائستہ بی ایس پی میں شامل ہوئی تھی اور الگ الگ پارٹیوں میں شامل ہوئی تھی آپ بھی دیکھیں موسیقا یہ پارٹی ابھی بھی مضبوط ہے آج کے اس پروگرام میں میرا کوئی سہیوگ نہیں ہے پھر بھی آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں جو ساوی کرتا ہے کہ ابھی پارٹی جوان اور مضبوط ہے تو یہ ہے شائستہ پروین جس کی تصویر ابھی آپ نے دیکھی اور یہ تب کی ہے جب انہوں نے بی ایس پی جوان کی تھی اور ان کی بگل میں جو لڑکا کھڑا ہے یہ اسد ہے اسد احمد اتیق احمد کا وہی بیٹا جسے جھانسی میں اتر پردیش کی پولیس نے انکاؤنٹر میں مار ڈالا تھا اتیق احمد کی ہتیا کے بعد سے اس کا ایک پرانا ویڈیو بھی آج کل دوبارہ سے وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ دنگوں کی ایک کرنالوجی سمجھا رہا ہے اس ویڈیو میں اتیق سماجوادی پارٹی کی طرف داری کر رہا ہے اور اس کی تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سماجوادی پارٹی کی سرکار میں ہی مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہوتا ہے اور اسے ساتھ ہی وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ سماجوادی پارٹی کی سرکار جب ہوتی ہے تب ہی ہندو مسلمان دنگے کیوں ہوتے ہیں اور یہ اس کا پرانا بیان ہے لیکن آج پورے دیش کو یہ سننا چاہیے تاکہ آپ کو اتیق احمد کی وچار دھارہ کے بارے میں پتا چلے اتیق احمد کا استعمال کرنے والے نیتاؤں کی وچار دھارہ ان پارٹیوں کی وچار دھارہوں کے بارے میں پتا چلے اور آپ کو یہ بھی پتا چلے کہ آخر کار ان دنگوں کے پیچھے یہ جو بڑے بڑے نیتا کیا وجہ بتاتے ہیں آپ خود سنیے دنگا نہیں ہوتا جب معاوتی کی سرکار رہتی ہے بھاچپا کی سرکار رہتی ہے تب آپ دب کے رہتے ہو اپنے گھر میں اور جب ملائم سنگھ کی سرکار ہوتی ہے تو سینہ تانگے چلتے ہو سڑک پہ اور جب سینہ تانگے سڑک پہ چلتے ہو تو یہ دوسروں کو ناغوار گجرتا ہے اور اسی لئے دنگا ہوتا ہے